اسلام علیکم پیدا دوستو جوکی برگردی استاد خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوستہ سیب دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیون فور سیون پیکو مشین یا اس کو اور لاگ پہ یا کسی بھی کام پہ آپ نے استعمال کرنا ہے کٹو برگ پہ تو اس کے دندالوں کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ اس کے دندال کیسے فٹ کرنے ہیں اور ان کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے دوستو ہم اس کے دندال کی سیٹنگ کے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دندال اس کے خراب کیوں ہوتے ہیں مطلب کہ اگر ہم نے اس کے دندال چینج کرنے ہوں یا اس کے دندالوں کی سیٹنگ کرنی ہے اور دندالوں کی سیٹنگ آپ کے دندال خراب ہو جائے ہیں یا اس کی سیٹنگ یہ کپڑا کٹھا کر رہے ہیں اور اپنی سیمت میں صحیح نہ چاہ رہے ہیں تو ان کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے ہم نے اگر آپ دندال نہیں لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے ہم نے یہ دندال کا یہاں پہ ایک سکرو ہوتا ہے اس کو کھولنا ہم نے اور یہ فرنٹ والے جو دندال ہیں یہ اتر جائیں گے یہ فرنٹ والے دندال ہم نے اتار لیے ان کے اندر آپ نے کچرا وغیرہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کچرا وغیرہ نہ ہو اور اگر یہ ٹھیک ہیں تو پھر یہ ہم واپس لگا دیں گے اور ساتھ میں اگر اس کے اگلے والے اتارنے ہم نے تو یہ یہاں پہ یہ سدھا سدھا یہ سکرو ہے اس کو ہم نے کھول لینا ہے اور ہمارے جو ہیں یہ اینڈ والے دندال بھی یہ سارے اتر جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے دونوں دندال اتر لیے ان کے اندر کچرا وغیرہ ہے تو پھر وہ ہم نے نکال دینا ہے اور اگر آپ نئے دندال لگانا چاہتے ہیں تو نئے بھی لگا سکتے ہیں اگر پرانے دندال لگانا چاہتے ہیں تو پرانے بھی لگا سکتے ہیں یہ ان کی سائٹنگ ہوتی ہے اس کو اپنے کیا کرنا ہے کہ دندالوں کو اچھے طریقے سے برابر کر کے لگانا ہے فرنٹ والے دندال اور بیک والے دندال دونوں لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی نیڈل پلیٹ لگا لینی ہے نیڈل پلیٹ لگانے کے بعد آپ نے دونوں کی ٹائمنگ ایکویلی کرنی ہے کہ دونوں دندال فرنٹ والے اور بیک والے برابر ہونے چاہیے ہیں نہ کہ زیادہ ہو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی میں کرتا ہوں یہ میں دندھال اسی طرح یہ واپس لگانے جا رہا ہوں اب ہم اس کو سکرو کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں سکرو ڈرائیور کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لگانا ہے جو یہ والا ہے یہ بھی سیدھے سے سیدھے لگ جائے گا اور سکرو ڈرائیور سے اس کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے بلکل احسان کام ہے اگر ہم اس کو مشکل سمجھیں گے تو یہ مشکل ہے اگر مشکل نہیں سمجھیں گے تو یہ مشکل نہیں ہے یہ ہم نے فرنٹ اور بریکٹ والے دونوں دندھال لگا دیئے ہیں دونوں دندھال لگانے کے بعد ہم نے اس کی نیڈل پلیٹ کو لگانا ہے یہ سوئی کو ہم نے اوپر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دندھال لگانا ہے نیڈل پلیٹ لگانا ہے اور اس کی ہائٹ کو کور کرنا ہے مین اس کا کام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ جس طرح کے سلائی مشین کی ٹائمنگ ہوتی ہے سیم ٹو سیم اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور تمام مشینوں کی اسی طرح سے ٹائمنگ ہوتی ہے دندال جس طرح کے بیٹھتے ہیں کہ سوئی جو ہے وہ نیڈل پلیٹ کے سراخ کے اندر اس کی نوز جاری ہو اور دندال پورے بیٹھ جائیں یہ دیکھیں یہی فنکشن ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ آپ کی مشین جو ہے تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ بیٹھ رہے ہوں دندال جب آپ کی سوئی نیچے جائے تو دندال بیٹھ رہے ہوں اگر یہ آپ کی ٹائمنگ خراب ہے تو آپ نے یہ اس کا یہ کور جو ہے یہ کور کھولنا ہے اور اس کے اندر کیم ہوتی ہے کیم کی سیٹنگ وہاں سے کر لینی ہے وہ بھی جیسے سلائی مشین کی ٹائمنگ ہوتی ہے ویسے ہی ٹائمنگ اس کی بھی ہوتی ہے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کو ہم نے اس طرح ٹھیک کرنا ہے کہ جو کہ آپ کے یہ دیکھیں یہ جب آپ سلائی مشین چلاتے ہیں آپ جب آپ نے مشین چلاتے ہیں تو آپ کے دندال یہ آگے پیچھے آگے پیچھے برابر نہیں جاتے یہ اس طرح اس طرح کور کرتے رہتے ہیں اس طرح خود بخود اندر پیچھے والے اس کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ کور ہوتے رہتے ہیں تو اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے یہ اسی جگہ پہ یہ آپ کے سامنے یہ ایک پرزہ لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو دبانا ہے اور یہ دندال یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرتے جانا ہے نیچے کی طرف اور جہاں پہ یہ دونوں دندال برابر آگے پیچھے ورک کرنا شروع کر دیں وہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا فرق کرتے کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ٹائٹ کرتے جانا اس اس کروڑ کو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سرورٹ ڈالنے کے لیے آپ کے کپڑا کوئی کئی ایسا کپڑا ہوتا ہے جس میں سرورٹ ڈالنی پڑتی ہے تو یہ سرورٹ ڈالنے کے لیے یہ فنکشن استعمال ہوتا ہے سارے کپڑوں پہ سارے کام پہ یہ نہیں استعمال ہوتا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو اس کے دندال جو ہاف نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے دندالوں کے جو کٹ ہے یہ ہی باہر ہونے چاہیے اس سے زیادہ دندال باہر نہیں ہونے چاہیے اگر زیادہ باہر ہوں گے تو آپ کا پیر بھی یہاں سے یہ ٹک آواز دے گا اور آپ کا کپڑا بھی زیادہ کھینچے جائے گا اور آپ کی مشین صحیح سلائی نہیں کرے گی آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ کے دونوں اگلے اور پچھلے دندال دونوں برابر ہونے چاہیے وہ یہاں سے جہاں سے ہم نے کھولے ہیں وہاں سے ہم نے سورا سا ڈیلا کرنا ہے اور اس کو نیچے کر لینا ہے اور آپ کی ٹائمنگ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دونوں دندال برابر بیٹھ ہیں چاہیے وہ کس طرح چیک کرنا ہے کہ ہم نے سوئی کو اس کے سراخ کے اندر کر لینا ہے نیڈل پریٹ کے اور یہاں سے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے کہ ہمارے دونوں دندال برابر ہیں برابر بیٹھ گئے ہیں تو فیل وقت ہمارے یہ دونوں دندال برابر بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے دندالوں کو چیک کرنا ہے کہ یہ دونوں برابر بیٹھ گئے ہیں یہ نہیں بیٹھ گئے ہیں تو یہاں تک ہماری یہی سیٹنگ ہوتی ہے دندالوں کی اور یہی فنکشن ہوتا ہے اگر دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اس قسم کی کوئی آپ کے مشین میں کوئی پریشانی ہے مشین خرابی کر رہی ہے اس کے بارے میں معلومات آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں سب بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ